بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ گزشتہ لیکچر میں ہم اردو جماعت دخم سبق نمبر تین اور سبق نمبر چار کے مختصر اور اہم سوالات کے جوابات پڑھ چکے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم سبق نمبر پانچ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اور سبق نمبر چھے ملمہ ان کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے آئیے سب سے پہلے سبق نمبر پانچ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اس کے مختصر اور اہم سوالات کے جوابات کا جائزہ لیتے ہیں پہلا سوال چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا لب لباب یعنی خلاصہ کیا تھا تو اس کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ بھائی مسلمانوں میری مدد کرو میں آفت کا مارا سات بچوں کا باپ ہوں میں غریب الوطن ہوں میرا کوئی دوست نہیں مصنف پر اس تقریر کا اس فقیر نے کیا اثر کیا تو اس کا جواب یہ کہ مصنف نے جب اپنی حالت کا مقابلہ کمپیریزن فقیر سے کیا تو فقیر کو اپنے سے بدر جہا بہتر پایا یعنی مصنف نے محسوس کیا کہ فقیر تو مجھ سے بے خط بہت زیادہ انتہائی درجہ بہتر ہے مصنف کا خیال ہے کہ فقیر کا کوئی دوست نہیں یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھڑ بھڑیا سے کیا شکایت ہے تو اس کا جواب ہے کہ مصنف کو اپنے دوست سے یہ شکایت ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں شور مچاتے ہیں چیزوں کو اُلٹ پُلٹ کرتے ہیں جاتے ہوئے ہاتھ کو اس قدر زور سے لباتے ہیں کہ پھر مصنف سے قلم بھی نہیں پکڑا جاتا گویا ان کا آنا کسی زلزلے سے کم نہیں محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے ان کی گفتگو کن ٹاپکس کے اردگرد گھومتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ محمد تحسین کی گفتگو کا محور ان کی بیوی اور ان کے بچوں کی بیماری ہوتا ہے یعنی وہ جب بھی مصنف کے پاس آتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی بیماری کا ہی قصہ چھیڑ دیتے ہیں مصنف کے کون سے دوست عدب کے زیادہ دلدادہ ہیں تو اس کا جواب ہے کہ مصنف کے دوست شاکر خان صاحب عدب کے بہت زیادہ دلدادہ ہیں آئیے اب سبق نمبر چھے مولمہ کے مختصر اور اہم سوالات کے جوابات کا جائزہ لیتے ہیں کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا عزیز طلبہ یہ پیپر پوائنٹ آف یو سے بہت اہم سوال ہے کہ کلی اس کا جواب ہے کہ کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے ناگواری کا اظہار کیا ناراضی کا اظہار کیا نفرت کا اظہار کیا لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی عزیز طلبہ لڑکی چچا جان کی بیماری کا سن کر ان کی مزاج پرسی ان کی آیادت کے لیے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے سفر کر رہی تھی گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا عزیز طلبہ گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو لڑکی نے جواب دیا کہ میں کوئی لڑو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر در کے مارے اگل دے گا ظاہر سی بات ہے کہ عقیل ایک بچہ تھا تو ایک بچے کو تو خود پروٹیکشن سیکیورٹی اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے حفاظت کیسے کرتا تو اس پر اس لڑکی نے اس ردیعمل کا اظہار کیا تھا لڑکی سٹیشن پر پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا لڑکی سٹیشن پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں بند ہیں اور سیکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے ہیں گویا انہوں نے سفر ہی نہیں کرنا ٹرین آنے والی ہے اور وہ لاشوں کی طرح پڑے سو رہے ہیں لڑکی جس ڈبے میں سوار تھی اس کا محول کیسا تھا تو اس کا جواب ہے کہ لڑکی جس ڈبے میں سوار تھی اس میں دو عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی سو رہی تھی ایک عورت بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور اس کے قریب ہی اس کا دوسرا بچہ جو انتہائی لاغر اور انتہائی کمزور تھا وہ من منا رہا تھا یعنی زیر لب وہ رو رہا تھا وہ رونے کی آواز نکال رہا تھا لڑکی پر اس امیر زادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی تو اس کا جواب ہے کہ لڑکی جب اپنے چچا کے گھر کی چھت پر ٹہل رہی تھی تو اس کی نظر پڑوس کے گھر میں پڑی جہاں گوبر سے لتے پتے آنگن میں سہن میں ایک بوسیدہ سی ٹوٹی پوٹی سی چار پائی پر وہی سٹیشن والا امیر زادہ اوندھا پڑا تھا جب اس نے کروٹ بدلی تو اس کی اصلیت لڑکی پر واضح ہو گئی تو عزیز طلبہ اس لیکچر میں ہم نے سبق نمبر پانچ اور سبق نمبر چھے کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں ہم سبق نمبر سات اور سبق نمبر آٹھ کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی